اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہاں جمعہ مبارک اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اور میں نے نماز دی پڑھئے صبح تو آپ سب لوگ کے لئے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری یوٹیوب فیملی کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور کرے آمین سمہ آمین تو آج کی ویڈیو کا آغاز میں یہی سے کر رہی ہوں آج جو بھی ہم ریشتری بھی برائیں گے وہ بھی آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ سورج جائے نا ابھی نکلنے والا ہے تو یہ دیکھیں چاند بلکل ہی تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا ہے بلکل ہی ہلکہ ہلکہ سا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی سورج نکلنے والا ہے تو اس کی روشنی جائے پھیل رہی ہے تو اس لئے یہ چاند ابھی زیادہ نہیں نظر آئے گا ماشاءاللہ سے دو کٹے کا گوشت ہے فرش فرش ابھی لے کے آئے ہیں میرے ابو یہ ریسپ ہم بنانے والے ہیں وہ ہے کٹا ریسپی دیسی طریقے سے ماشاءاللہ سے آگ دیکھیں جل چکی ہے تو میں اس میں جائے گیدے رکھ دوں گی میں یہاں پر رکھ دی ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک کٹے جی پانی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گوشت کٹے کا جو کہ میں پہلے بوش کر کے آئے ہوں اور اسے میں ترچی دل سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاز دو درچ بڑے سائز کے بس ابھی سے مکس کر کے میں ڈالوں گی نمک چار چی مچ تو آپ اسے زیادہ بھی ڈاس بے ضرورت تو ابھی ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ابھی جائے میں اسے پر ڈھکن دے کے آدھے گھنٹے کے بعد جہاں ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے تو آدھا گھنٹہ جائے گزر گیا تو ابھی ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں ابھی ڈالیں گے لال مرچ چار چی مچ اور اس میں حلدی ڈالیں گے ایک چی مچ اور اس میں درک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چی مچ ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے دو تیز پتے اور اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم پھر اسے کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے کھول لیں گے ہم دوبارہ سے اس کا ڈھکن کھول رہے ہیں تو ابھی ہم چی مچ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہم اسے دس میٹ کے لئے کور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسے بھونائی دیں گے اور اس میں جو بھی باقی جو بھی مثال وغیرہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے گی بھی ڈالیں گے اور باقی مثال وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ بھی ڈالیں گے ہم اسے دس میٹ کے لئے کور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسے بھونائی دیں گے اور اس میں جو بھی باقی جو بھی مثال وغیرہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے کھولیں گے اور یہ دیکھیں بلکل ہی بھونائی کے یہ قریب آگئے ابھی جہاں ہم اسے بھونائے دیں گے یہ دیکھیں مرشی اللہ سے کتنا پیارا لگ رہے ہم اس میں ڈالیں گے اوائل اوائل یہ بڑا چمچ ہے تقریباً اوائل کا وزن ہے وہ ہے سو گرام ایک چمچ اور ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے بھونائی دینے کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی کا جب دہی بلکل ہی اپنا اوائل چھوڑ دے گی تو ہم اس میں باقی چیزیں وہ گوشت کی گرے بھی تھوڑی سی بنائیں گے تو ابھی جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں خوشت دھنیا ایک چی مچ پیسٹ ایک چی مچ ایک چی مچ میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ جہاں سے مکس کر لیں گے گرم مسالہ دہی کو دہی میں اچھی طرح سے ہماری بھونی لگ چکے تو ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ اور یہ دیکھیں ماشرہ سے اچھی طرح سے بھونی لگ چکی ہے تو ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ دہی دہی جب اپنا اوئل چھوڑے گی نا تو اس کے بعد جو ہم اس میں ہریہ دھنیا ڈالوں گے یہاں پر دیکھیں ماشرہ سے کتنا تیارا لوک ہے دہی جب اپنا اوئل چھوڑے گی نا تو اس میں ڈالوں گے دہی 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 ڈالوں گے 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 ہم نے کریبی کے لئے پانی ڈال دیا دو کپ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہرا دھنیا جو کہ میں نے کٹ کے بوش کر لیا ہے اسے اچھی زیادہ مکس کر لیں گے کسمنٹ کے بعد ہم اسے کٹ لیں گے ہمارا سالن جائے بلکل ہی تیار ہوگی ایسے پی جائے مال پانک کے بعد دل کو لی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشا اللہ ابھی جائے ماشا اللہ سے کٹا کڑھائی ریسے پی جائے ماشا اللہ سے دل کو لی تیار ہو چکے تب ہم کر رہے ہیں ڈش آؤٹ تب ہم کر رہے ہیں ڈش آؤٹ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا پیارا لوک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشا اللہ سے دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا پیارا لوک ہے اس کا تب ہی روٹی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ جائے ٹیسٹ کٹ کرواتے ہیں کیسار مہام اور اقصار بالنگ روٹی نمید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی بہت إراد آج رجائے مرßer ماشا اللہ سے بہت ہی پیارا لوک ہے مجھے بہت ہی مزے کی لگ رہی ریسپی پیارا لوک ہے لیکن ریسپی دیکھیں ماشا اللہ سے کٹا کڑھائی ریسپی بلکل ہی رائٹی ہوvous چکی ہے اور مجھے بہت ہی مزے کی لگ رہی واچس 계 parti ماشا اللہ سے موڑ بہت ہی مرے ہیں دیکھیں ماشیلز کتنا پیارا لکے